بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات لیکچر نمبر انیس میں خوشحام دیت جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں ہم اس کورس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ویسٹ وارٹر انجنرنگ سے ریلیٹڈ وہ شروع کر چکے ہیں اور کچھ ٹرمز ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے جن کا سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے تاکہ ہم ان اوشنز پہ آ سکیں جو کہ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے تو آج بھی چند ٹرمز کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد جو موضوع گفتگو ہوگا وہ ہوگا پنجاب پبلک ہیلتھ انجنرنگ ڈیپارٹمنٹ اور واسا لہور کا ڈیزائن کرائٹیریا جو کہ ریلیٹڈ ہے بیسٹ وارٹر انجنرنگ سے تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں لیکچر نمبر انیس کی طرف تو آج جو فرس ٹرم ہم پڑھیں گے وہ انورٹ لیول ہے انورٹ لیول کو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے اور ڈیفائن کرنے کے بعد میں آپ کو ایک ڈائیگرام کی ذریعے اس کو ایکسپلین کروں گا تو سب سے پہلے انورٹ لیول ہوتا کیا ہے اب اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں فگر سے جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے یہ ایک ٹرنچ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچرل سرفیس لیول زمین کا جو بھی لیول ہوتا ہے جہاں آپ نے کوئی وارٹر سپلائی پائپ بچھانا ہے یا سیور پائپ بچھانا ہے اس کے لیے عام طور پر جو نومک لیچر یوز ہوتا ہے وہ نیچرل سرفیس لیول اوبیسلی اس کا کوئی ریڈیوس لیول ہوتا ہے اس ٹرنچ میں یہ باٹم آف دی ٹرنچ ہے یا آپ اس کو بیٹ آف دی ٹرنچ بھی کہہ سکتے ہیں اس بیٹ کے اوپر یہ پائپ آپ دیکھنے ہیں سیور کا یہ لے کیا ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ جگہ اس کو انورٹ آف دی پائپ کہتے ہیں اب اس جگہ کا جو لیول ہے اس کو ہم انورٹ لیول کہیں گے تو میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ لیول آف دی انورٹ آف دی پائپ اب یہ نکالا کیسے جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انورٹ لیول جو ہے یہ گراؤنڈ لیول یہ جو نیچرل سرفیس لیول ہے یہ مائنس کور اوور پائپ پائپ کے اوپر یہاں تک جو پائپ کا کراؤن ہے اس کے اوپر تک یہ جو ڈسٹنس ہے انیس ایل سے لے کے کراؤن آف دی پائپ تک اس کو کور اوور پائپ کہا گیا ہے مائنس ٹھکنس آف پائپ اب یہ پائپ کی ٹھکنس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو this is ٹھکنس آف پائپ مائنس ڈائی میٹر آف پائپ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈائی میٹر آف پائپ ہے تو اگر ہمیں انیس ایل معلوم ہوں تو انیس ایل میں سے اگر ہم سبٹریکٹ کر دیں کور سبٹریکٹ کر دیں ٹھکنس اور پھر سبٹریکٹ کر دیں ڈائی میٹر تو ہمیں اس انیورٹ کا جو انیورٹ آف دی پائپ ہے اس کا لیول معلوم ہو جاتا ہے اور ہم اس لیول کو انیورٹ لیول کہتے ہیں تو عام طور پہ جو پہلا پائپ بچھایا جاتا ہے اس میں یہ باقاعدہ اس طرح نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ایک جگہ کا انیورٹ معلوم ہو اور پائپ کا گریڈینٹ معلوم ہو تو آپ باقی جگہوں کا انیورٹ اس سے نکاح سکتے ہیں آگے چلتے ہیں مینیمم ویلاؤسٹی ان سیور پائپ کیونکہ ویسٹ وارٹر میں سسپینڈڈ سالیڈز بھی ہوتے تو ہمیں ایک خاص حد تک ویلاؤسٹی مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سالیڈز کہیں پائپ کے اندر بیٹھ نہ جائیں ایک مینیمم ویلاؤسٹی مینٹین رکھنی پڑتی ہے اور کیونکہ سیور کے اندر فلو انڈر دی ایکشن آف گریوٹی ہوتا ہے اور وہ گریڈینٹ پائپ کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ گریڈینٹ ایسا فکس کرتے ہیں کہ وہ مینیمم ویلاؤسٹی ایچیو ہو جائیں تاکہ وہ سالیڈز جو بیسٹ وارٹر کے اندر ہیں وہ پائپ کے اندر نہ بیٹھ جائیں اور سبسیکوئٹلی پائپ کو وہ چوک کر سکتے ہیں تو ایسی مینیمم ویلاؤسٹی کو سیلف کلینزنگ ویلاؤسٹی کہا جاتا ہے and it must be maintained in sievers to avoid deposition of suspended solids and subsequent choking of sievers following self کلینزنگ ویلاؤسٹی می بھی ایڈاپٹیڈ آپ ڈیزائن کے لیے جو یہ دی گئی ہیں ان کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ سیلیتری siever ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے لیے دو فٹ پر سیکن تک منیم ویلاؤسٹی ہونی چاہیے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کم سے کم ویلاؤسٹی ہے جو کہ پائپ کے اندر اگر مینٹین ہو تو سولیڈ کی ڈیپوزیشن نہیں ہوگی یہ ویلاؤسٹی آپ دیکھیں کہ دو فٹ ہے کیونکہ سینیٹری سکس ون کے قریب ہوتی ہے سٹوم سیور اگر آپ ایسا پائپ سیور پائپ ڈیزائن کر رہے ہیں جس نے رین وارٹر کو کلیکٹ کرنا ہے اور پھر ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو منیم ویلاؤسٹی یا سیلف کلنزنگ ویلاؤسٹی ہے وہ 3 فٹ پر شکن مجھا کیا ہے یہ زیادہ کیوں ہے تو فٹ سے اس لیے کہ رن آف کے ساتھ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ان اورگینک ان نیچر ہوتے ہیں کلی پارٹیکلز ہو سکتے ہیں سینڈ پارٹیکلز ہو سکتے ہیں اور ان کی سپیسیفک گریوٹی عام طور پر زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ ذرا تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں اگر وہ ہیوی ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ویلوسٹی کو تھوڑا سا تیز رکھنا پڑے گا تاکہ وہ اس پہ دیپوزٹ نہ ہو پائپ کے اندر اسی طرح پارٹیلی کمائن سیور اگر ہے تو ان میں جو مینیمم ویلوسٹی یا سیلپ کلنزنگ ویلوسٹی آپ مینٹین کرتے ہیں وہ 2.5 فیٹ پر سیکن ہے اور یہ آپ کس طرح مینٹین کرتے ہیں آپ ایک اپر اپر پر گریڈینٹ کے اوپر پائپ کو لگاتے ہیں اور وہ گریڈینٹ ایسا ہوتا ہے جو اس ویلوسٹی کو مینٹین کرتا ہے یا اس ویلوسٹی پانی کو فلو کرواتا ہے آگے چلتے ہیں یہ تو تھی مینیموم ویلوسٹی اب کیا کوئی میکسیمم ویلوسٹی بھی ہوتی ہے جس سے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے جی بالکل ہوتی ہے میکسیمم ویلوسٹی جو مینٹین کرنی چاہیے جس سے اوپر پھر کے اندر یہ ویلیو دیوی ہے پیج نمبر 357 اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مینیموم ویلوسٹی سے تو خطرہ یہ ہے کہ سالٹ ڈیپوزیشن ہو جائے گی اگر ہم مینٹین نہیں کریں گے مینیموم ویلوسٹی جس کو سیلف کلنزنگ ویلوسٹی بھی کہا جاتا ہے تو میکسیمم میں کیا خطرہ ہے یا اس پہ کیوں لیمٹ لگائی گئی ہے اس کی ایک وجہ ہے جو سالٹ ہوتے ہیں بیس ویلوسٹی کے اندر they are abrasive in character abrasive کا کیا وقت لگ ہے دیکھیں میں اگر اپنے ہاتھ پہ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اگر میں ٹیشو پیپر یا روی تھوڑی سی رب کروں تو میری جو سکن ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر میں کوئی ایسا پتھر جو کہ بڑا نکیلہ ہے اور رف ہے وہ ذرا رب کروں گا تو میرے سکن پہ اس کے نشان پڑ جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی سکریچز پڑ جائیں خون نکل آئے تو وہ پتھر جو ہے جو کہ کوئی نشان آت ڈال دیتا ہے جب وہ رگڑ کی گزرتا ہے اس کریکٹر کو ایبریسیو کریکٹر کہتے ہیں اب یہ جو سولیڈز ہوتے ہیں بیس وارٹر میں یہ ایبریسیو کریکٹر ہوتے ہیں اگر بہت تیز ویلوسٹی سے پانی فلو کرے گا تو یہ پائپ کی جو انٹرنل سپس ہے اس کی ویر انٹیر ہوگی اور پائپ کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے ہم ایک ہائر ویلوسٹی بھی فکس کر دیتے ہیں جس سے ویلوسٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے سیور کے پائپ میں اب یہ پلین ایریاز میں تو کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ ہائر ویلوسٹی ہو جائے خلبتہ اگر آپ سیمی ہیلی ایریاز میں ہیں جہاں کہ شارپ سلوپ ہیں سٹیپ گریڈینٹ ہیں وہاں پائپ بچھا رہے وہاں پہ یہ پرابلم آم طور پہ آتا ہے اور پھر آپ کو پائپ کا ہونٹ ایسا متعین کرنا پڑتا ہے جس پہ ویلوسٹی آپ آٹ فٹ سے کم کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ پائپ کو نقصان سے بچا سکتے آگے چلتے منیمم سیور سائز کم سے کم سیور سائز کیا ہونا چاہیے جس سے چھوٹا سیور آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے چھوٹے سیور کا مطلب ہے اس سے کم ڈائی میٹر کا پائپ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو عام طور پہ نائن انچز جو ہے وہ منیمم سائز ہوتا ہے جو آپ موسیپل ایریاس کے اندر پبلک سیور سکیمز بناتے ہیں اس میں جو پائپ کم سے کم ڈائی کا استعمال ہوتا ہے وہ نائن انچز ہے یا ٹو 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 ٹی ملی میٹر ہے تو موسیٰ کا جو ڈیزائن کریٹیریا ہے پنجاب پبلک ہیلت انجنرنگ کا ڈیزائن کریٹیریا ہے یہ دونوں بھی اور جو انٹرنیشنل پریکٹیس ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی سائز فکس کیا گیا ہے اب اس کی بجا کیا بجا ہے اس سے کم سائز کیوں استعمال نہیں کرتے اس کی بجا ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کچھ ایسی چیزیں بھی سیور بھی ڈسپوز آف کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیں لارچ پارٹیکلز مثال کے طور پہ جھاڑیا وادیاں یا ایٹیں اگر پڑی ہو وہ بھی ڈسپوز آف کر دیتے ہیں بڑی عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا اوجڑیاں اور یہ جو الائشیں جانوروں کی ہوتی ہیں یہ بھی وہ ڈھکنا اٹھاتے ہیں سیور کا کیونکہ ان کی کافی اوڈر ہوتا ہے اور پرابلم ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھا گیا ہے مشاہدے میں آیا کہ کافی بڑے بڑے پارٹیکل سپی سیور کے اندر ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں تو اگر نائن انچ کا پائپ یوز کیا جائے تو پھر فریقوینٹ چوکنگ آف سیور کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہوتی اس لیے یہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نائن انچ سے کم ڈیامیٹر کا پائپ جو مینسپل سیور سکیم ہے اس کے اندر نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ اس کی بجا ہے اب ہم آتے ہیں مین ہولز کی طرف مین ہول کے مقاصد کیا ہے یہ کیوں پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ کہاں اس کو پروائیڈ کیا جاتا یہ ہم دیکھیں گے تو جو اس کا پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر اون کنیکٹ ہاؤس سیور وید مینسپل سیور اب آپ نے اپنے گھر کے سیور کو جب مینسپل سیور سیور کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو مین ہول کے تھرور کنیکٹ کیا جاتا ہے آگے وضاحت کروں گا دوسرا جو مقصد مین ہول کا ہوتا ہے وہ انسپیکشن ہوتا ہے پائپ لائنز کی اور ان کی کلیننگ اس کے لیے بھی یہ کام آتے ہیں مین ہول کے اندر سیور مین جا سکتا ہے روڈنگ کر سکتا ہے اگر لائن چوک ہیں ان کو روڈنگ کر کے کھول سکتا ہے لائن کی انسپیکشن ہو سکتی ہے تو یہ دو پرپوز ہیں جن کی وجہ سے مین ہول پروائیٹ کی جاتے ہیں اور یہ کہاں پروائیٹ کی جاتے ہیں نمبر ون جہاں بھی سیور لائن کی دیریکشن میں کوئی تبدیلی آئے وہاں سی مین ہول کو پروائیٹ کیا جاتا اگر دو ڈیفرن ڈیامیٹر کے پائیپ آپ نے کنیکٹ کرنے فور ایک نائن انچ کا پائیپ ہے ایک اٹھارہ انچ کا پائیپ تو ان پائیپوں کو تو آپ جوائن نہیں کر سکتے ان کو جوائن کرنے کے لئے پھر ایک مین ہول بنائی جاتا ہے نائن انچ کا پائیپ اس مین ہول میں کھلتا ہے پانی مین ہول میں آتا ہے اور پھر آگے 18 انچ کا پائیپ تو ڈیفرن ڈیامیٹر پائیپ کو جوائن کرنے کے لئے بھی مین ہول استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ ایک ہوسن سوسائٹی کو سیور سسٹم اس کے لئے ڈیزائن کر کریں کہ دو گھروں کے لئے ایک مین ہول پروائیٹ کر دیں یہ عام طور پہ یہ ہی پرکٹس ہے تاکہ کسی بھی گھر کو بہت لمبی لائن اپنے طور پہ نہ بچھانی پڑے مین سیور تک مچنے کے لئے آگے چلتے ہیں اب ہم آج پارشلی ڈسکس کریں کا ڈیزائن کریٹ ایریا اور واسا لاہور کا ڈیزائن کریٹ ایریا جہاں دونوں میں فرق آتا ہے میں نے دونوں کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہاں پروائیٹ کر دی ہیں ہوپفولی غالباً پہلے پبلک ایلف انجنرین کا ڈیزائن کریٹ ایریا بھی اور واسا کا ڈیزائن کاپی شیئر ہو چکی تو سب سے پہلے جو ڈیزائن کریٹ ایریا پنجاب پی ایچ ای ڈی اور واسا نے دیا ہے وہ کلیکشن سسٹم کے بارے میں ہے اور ڈسکوزل ورکس کے بارے میں بیس وارٹر ٹریٹمنٹ کے بارے میں ابھی تک پاکستان میں کوئی ڈیزائن کریٹریہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں بنایا گیا تو عام طور پہ جو انٹرنیشنل ڈیزائن کریٹریہ ہے وہی استعمال کیے جاتے ہیں اگر کوئی لوکل ڈیزائن کریٹریہ نہ ہو اس صورت میں آپ انٹرنیشنل ڈیزائن کریٹریہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر لوکل ڈیزائن کریٹریہ موجود ہو تو پھر اس کو فالو کرنا وہ منڈیٹری ہوتا ہے تو ڈیزائن کریٹریہ میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ آرہا ہے وہ ڈیزائن پیڑیٹ کا تو جو کلیکشن ورکس ہیں ان کے لیے جو پیڑیٹ ہوتا ہے کوئی میاد مقرر نہیں ہوتی کہ یہ سیوریز سسٹم اس کی لائف عام طور پہ آر سی سی سیور کی اگر وہ اچھا منفیکچر ہوا تو فورٹی ٹو فٹی ہیئرز ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے سیوری ورکس لائک سیویج پمپنگ سٹیشن ایچ سیوری ان کی جو ڈیزائن پییڈ ہے وہ عام طور پہ ٹویٹی فائیو ویرز ڈاپ کیا جاتا ہے سیویج پمپنگ سٹیشن کیا ہوتے ہیں ابھی ڈیزائن کریٹ ایریا میں بہت ساری ٹرمز آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں گا لیکن اس کی تفصیل بعد میں آہستہ آہستہ آتی جائے گی ابھی صرف آپ اس کو سن لیں نیکسٹ اس پمپس پمپس جو ہے ان کا جو ڈیزائن پیریڈ ہے وہ ہمتور پہ پندرہ سال لیا جاتا ہے ٹیٹمنٹ باکس جو ویسٹ وارٹ ٹیٹمنٹ باکس ہے ان کا جو ڈیزائن پیریڈ ہے وہ ٹوینٹی ہیئرز لیا جاتا ہے اگر کوئی آپ ویسٹ وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کو جو ڈیزائن پیریڈ آپ لیں گے پاپولیشن پروجیکٹ کریں گے اور جو فلوز نکالیں گے وہ نیکس ٹوینٹی ایئرز کے لیے نکال کے پھر ان فلوز پہ اس کو ڈیزائن کریں گے سیویج فلو کنٹیویشن اگر پاپولیشن ایک لاکھ تک ہو تو پھر جو بھی ایبریج وارٹ کنزمشن ہے اس کا ایٹی پرسنٹ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایز ای ویسٹ وارٹ فلو اوریجنیٹ ہوگا اور اگر پاپولیشن ایک لاکھ سے زیادہ ہو تو پھر ایٹی فائی پرسنٹ ایبریج وارٹ کنزمشن وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے ایز ویسٹ وارٹ فلو مثال کے طور پہ اگر ہنڈرڈ ایل پی سی تی ایبریج وارٹ کنزمشن ہے تو ایٹی فائی لیٹرز جو ہیں وہ ایز ویسٹ فلو اوریجنیٹ ہوں گے آگے چلتے پی فیکٹر ویسٹ وارٹ فلو میں جو پی فیکٹر ہیں وہ پاپولیشن سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں یہ ایک ٹیبل دوسرا جو کولم ہے اس پہ پی فیکٹر دیا گیا ہے تو اگر تو پاپولیشن پانچ ہزار تک ہو تو پھر پی فیکٹر جو آپ ایڈاپٹ کریں گے پی فلو نکالنے کے لیے یا میکشمم فلو نکالنے کے لیے وہ فور پوائنٹ فائی ہوگا اگر پاپولیشن پانچ جو پی فیکٹر ہے وہ 3.5 ہوگا اسی طرح آگے چلتے چلتے اگر پاپولیشن 100,000 یعنی ایک لاکھ سے زیادہ ہو تو اس کا پی فیکٹر 2 ہوگا اس میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو دیکھیں کہ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے ویسے ویسے پی فیکٹر کام ہوتا جا رہا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پہ آپ تھوڑا سوچیں گے اور question answer سیشن میں میں بھی اس کو discuss کریں اور پھر ہو سکتا ہے کسی lecture میں میں اس کو explain کر دوں لیکن میں آپ کو invite کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پیک ڈرائے ویدر فلو ایبریج ویسٹ وارٹر فلو جو بھی ایبریج ویسٹ وارٹر فلو آتا ہے وارٹر کنزمشن کا ایٹی پرسنٹ یا ایٹی فائی پرسنٹ اس کو جب آپ پیک فیکٹر سے ملٹی پلائی کرتے ہیں جو کہ یہ اوپر والے ٹیبل سے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں پاپولیشن کے ایکارڈنگ اور پھر اس کو ایبریج ویسٹ وارٹر فلو سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تو پھر وہ پیک ڈرائی ویدر فلو آجاتا ہے اب یہ اس میں ڈرائی ویدر کا لفظ استعمال ہو ہے اس کو میں ایس پلائی آگے چلتے ہیں سٹوم وارٹر سیور کیونکہ پارشلی کمائن سیور میں سینیٹری سیویج بھی آ رہا ہوتا ہے اور کچھ پارٹ سٹوم فلو کا بھی آتا ہے تو اس کو پارشلی کمائن سیور کہتے ہیں پہلے ہم پڑ چکے ہیں تو پی ایچ ایڈی کا ڈیزائن کریٹیریا یہ کہتا ہے کہ پیگ ڈرائی ویدر فلو ایز سٹوم وارٹ الاؤنس نورت پنجاب کے لئے اگر آپ نورت پنجاب میں کوئی کلیکشن سسٹم ویسٹ وارٹ کلیکشن سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں تو جو بھی پیگ ڈرائی ویدر فلو نکلا ہے پچھلے سٹیپ میں ہم نے دیکھا تو اس کا 50% آپ سٹوم وارٹ الاؤنس اس میں ڈرائی ویدر فلو اس کو آپ ایز سٹوم وارٹ الاؤنس ایڈ کر دیں اب اس کی وجہ کیا ہے نورت پنجاب میں زیادہ کیوں ہے اور ساؤت پنجاب میں کم کیوں ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ نورت پنجاب میں زیادہ بارچیں زیادہ ہوتی ہیں اور ساؤت پنجاب میں کم ہوتی واسا کا ڈیزائن کریٹریہ یہ کہتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ آف پیک ڈرائی ویدر فلو اس کو ایز سٹوم وارٹ الاؤنس لے تو یہ تھوڑا تھوڑا ڈیزائن کریٹریہ پی ایچ ایڈی کا اور واسا کا اس سلسلے میں کچھ مختلف گائیڈ لائنز دیتا ہے تو اگر پنجاب میں اور کے اندر کوئی پروجیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ واسا کا ڈیزائن کریٹریہ فلو کرے گے آگے چلتے ہیں انفیلٹریشن اس کی ڈیفینیشن ہم پہلے پڑ چکے ہیں پیچھلے لیکچر میں تو اس میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پی ایچ ایڈی اور واسا کا ڈیزائن کریٹریہ میں پی ایچ ایڈی یہ انسٹرکشن دیتا ہے اس کا ڈیزائن کریٹریہ کہ انفیلٹریشن جب آپ لیں تو اگر تو سیور سب سوائل وارٹر لیول سے اوپر لگایا گیا ہے تو پھر 350 گیلنس پر انچ ڈیامیٹر آف پی پی پر مائل یہ ڈاپٹ کریں اور اگر سیور سب نیچے لگا جو عام طور پہ ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے خاص طور پہ جہاں وارٹر ٹیبل ہائی ہو فرض کریں کہ ایسا جگہ ہے جہاں کلیکشن سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں جہاں وارٹر ٹیبل دس فٹ پہ ہے جب وہ پائی پندرہ فٹ تک جائے گا کوئی بھی ڈیپ تو اوبیسلی وہ بیلو وارٹر ٹیبل آپ کو لے کرنا پڑے گا تو اس صورت پہ جو آپ انفلٹریشن لیں گے وہ 700 گیلنز پر انچ ڈیمیٹر آف پائی پ پر مائل واسا نے ذرا اس کو سپل بنا دیا واسا کا ڈیزائن کریٹ ایریا کہتا ہے کہ اگر نائن انچ سے لے چوبیس انچ تک پائیپ کا ڈیمیٹر ہوگا یعنی 225 ملی میٹر سے لے 6 10 میلی میٹر تک ہوگا تو 5% آف ایبریج ڈرائی ویدر فلو اس کو آپ بطور انفلٹریشن ایڈ کر دے اور اگر ڈیمیٹر 24 انچ سے زیادہ ہے تو پھر 10% آف ایبریج ڈرائی ویدر فلو آپ ایڈ کرتے ایز انفلٹریشن تو ڈیزائن فلو جب سیور کا آپ نکالتے ہیں تو پارشلی کمبائنڈ سیور کے لیے جو ڈیزائن فلو ہوتا ہے وہ پیک ڈرائی ویدر فلو پلس سٹارم ایلاؤنس جو آپ کو اوپر بتایا گیا ہے پلس انفلٹریشن جو ابھی ڈسکس ہوئی ہے ان تینوں کو ایڈ کریں گے تو وہ اس کا ڈیزائن فلو ہوگا جس پہ آپ اس سیور کو ڈیزائن کریں گے ویلاؤسٹی او فلو ان سیور ڈیزائن کریٹیریا پنجاب پبلک ہیلاؤنس انجنئرنگ کا یہ کہتا ہے کہ ڈیزائربل ویلیو اس 2.5 فیٹ پر شکن یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور میکسیمم جو ویلاؤسٹی ہونی چاہیے کلیکشن سسٹم میں سیور کے اندر ہیلی ایریاز اگر ہیں تو سیون فیٹ پر شکن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں مین ہولز آپ نے دیکھے ہوں گے تو مین ہول کی سپیسنگ کے بارے میں بھی ڈیزائن کریٹی گائیڈ لائن دیتا ہے یہ ایک ٹیبل بنا ہو ہے ایک کولم میں ڈائیمیٹر ہے سیور پائپ کا انچز میں اور دوسرے میں میکسیمم سپیسنگ جو کہ الاؤڈ ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہ فٹ کے اندر بتا دی گئی اگر سیور نائن انچ کا ہے تو میکسیمم جو سپیسنگ مین ہول کی ہوگی وہ فٹ ہوگی اور اگر بارہ انچ کا ہے تو ہنڈرڈ فٹ تک ہو سکتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس جس طرح ڈائی میٹر بڑھتا جا رہا تو میکسیمم سپیسنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے یقینا اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی تو آپ اس پہ بھی گوھر کریں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ہم بعد میں کسی لیکچر وہ برک میشنری میں بنای جاتے ہیں with سیمنٹ سینڈ موٹر 1 2 3 ذرا تیز مثالے میں اگر میں ایک لیبر لینگویج یوز کروں تو وہ کہتے ہیں مثالہ تیز کرو اس میں سیمنٹ کی مقدار زیادہ کرو تو یہ تیز مثالہ ہے 1 2 3 اس کے اندر اس کی چنائی کی جاتی ہے پھر یہ ایک لیبر لینگویج ہے برک میسٹری کو اس میں لگایا جاتا ہے سیمنٹ شینڈ موٹر 1 2 3 کے ساتھ میان ہول کی میسٹری ہوتی ہے لیکن آج کل کچھ تھوڑا سا جو پری کاسٹ ر سی سی میان ہول ہیں یہ کچھ مقبول ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی بیسک بہت بڑا سا پٹ لگایا جاتا ہے اس پٹ کے اندر پھر لیبر اترتی ہے پھر اینٹیں اس کو دی جاتی ہیں پھر مثالہ ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ اس کو چنائی کرتے کرتے اوپر لے کر آتے ہیں تو اچھا خاصا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے اور اس دوران وہاں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے بعض اوقات اگر احتیاط نہ کی جائے تو بندے بھی اس پٹ میں گر جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو آوائیڈ کرنے کے لیے ٹریفک کنجیشن کو یا بلوکیج کو انکنوینینس ٹو دی پیپل کو جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں تو پری کاسٹ آر سی سی مین ہول کا رواج آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے لیکن یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اگر آپ کمپیر کریں برک میسلی سے بنے مین ہول سے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بنے بنائے ہوتے ہیں آپ جیسے ہی بٹ مکمل کرتے ہیں ان کو اندر لا کے رکھتیا جاتا ہے اور اس کو بھر دیا جاتا ہے ایک دو دن کے اندر اندر کام مکمل ہو جاتا ہے سائٹ پہ کم سے کم ہنڈرنس ہوتی ہے ٹرافیک کی بلوکیج نہیں ہوتی لوگوں انکنوین نہیں ہوتی فار مین ہول اندر سب سوائل موٹر اگر واتر ٹیبل کے نیچے مین ہول بنے ظاہر ہے اگر ایک پائپ واتر ٹیبل کے نیچے جب آپ لگاتے ہیں تو اس کا مین ہول بھی واتر ٹیبل کے نیچے ہی بنتا ہے تو پھر اس کے اندر رسی سی کور وال دی جاتی ہے اس کو واتر ٹائٹ بنانے کے لیے کہ باہر کا پانی مین ہول کے اندر نہ آئے اب اس کی تفصیل بھی آگے چل کے آئے گی دیزائن کری ری جب ہم ڈسکس کریں تو بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں تھوڑا سا ہولڈ آن کریں یہ ساری چیزیں آہستہ جب ہم مین ہول پہ جائیں گے باقی چیزوں پہ جائیں گے تو وہاں جا کے ان کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیور سائز ہمیں پتہ ہو تو پھر مین ہول کا سائز کتنا ہونا چاہیے نو ان سے لے کے بارہ ان تک تو آپ سکیر مین ہول ٹو فٹ بائی ٹو فٹ کا بنا سکتے ہیں یہ اس کی لنگ پٹ ہے جتنا سیور کی ڈیپ ہوگی جاہر ہے اگر بارہ انج سے لے کے اکیس انج تک ہے تو سرکولر مین ہول ہو جائے گا چار پٹ ڈائی اسی طرح چوبیس انج سے لے کے تیس انج پائپ کا بڑھ رہا ہے مین ہول سرکولر کا ڈائی میٹر بھی بڑھتا جا رہا ہے یاد رکھیں نو سے لے کے بارہ انج تک آپ سکیر مین ہول دے سکتے ہیں لیکن جب آپ آگے بڑے ڈائی میٹر پائپ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سرکولر مین ہول دی جاتے کبر آور سیور پائپ مینیمم جو ہے جو کلیئر کبر ہے وہ تین فٹ ہونا چاہیے تاکہ لائیو لوڈز پائپ کو یا پائپ کے جوائنٹ کو نقصان نہ پہنچا سکے کلیئر کبر کیا ہوتا ہے یہ میں دوبارہ ایک پیچھے جو فگر میں نے آپ کو انورٹ لیول کے لیے دکھائی تھی اس پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں سے میں آپ کو کلیئر کبر کو سمجھاتا ہوں کہ کلیئر کبر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پائپ کا کراؤن ہے اور اس کراؤن سے لے کے یہاں زمین کے لیول تک جو ہے جو کبر ہے اس کو کلیئر کبر کہا جاتا ہے یہ خاص ٹرم ہے جو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے پائپ کے کراؤن سے اوپر جو کشن ہوتا ہے یا جو ڈیپ ہوتی ہے ٹرنچ میں اس کو کلیئر کبر کہا جاتا ہے تو یہ کلیئر کبر کی ڈیفینیشن ہے تو تیر سٹوڈن یہاں ہمارا آج کا لیکچر نمبر انیس کنکلوڈ ہوتا ہے آج ہم نے کچھ ڈیفینیشن کو پڑھا اور ہم نے سٹارٹ کیا پنجاب پبلک ہلپ انجنرنگ کا بیزائن کرائٹیریا اور واسا لاہور کا بیزائن کرائٹیریا ریلیٹیڈ ٹو دی کلیکشن سسٹم اینڈ سی ویج پمپنگ سٹیشن تو انشاءاللہ اگلے لیکچر لیکچر نمبر بیس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے کامیابی آپ کا مقدر ہو اور اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی تمام فلا نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ